جہن نمسکر دوستو بہت ساری لڑکیوں کے کمنٹ بھی آئے تھے میرے پاس میں پرسنل کول بھی آئے تھے کہ میرا سیلیکشن بی ایس اپ میں وصل لڑکیوں کے لیے بی ایس اپ کی فورس کسی ہے میں ہم کو ہمارے گاہوں میں یہ بول رہا کہ جوئن مت کر لینا بہت بری فورس ہے لڑکیوں کے لیے تو جندگی جھنڈ ہو جائے گی پوری خراب ہو جائے گی آپ کا جیون کیسے دیکھو گئے آپ مطلب کی بہت مشکل لیوٹی ہوتی ہیں ایسا کر کے میرے پاس میں ک کافی لڑکیوں کے میسیج بھی آئے تھے تو میں ان کو کیونکہ ابھی آپ کا سیلیکشن بی ایس اپ میں ہو گیا ہوگا یا آپ میں سے کسی کا سپنا بھی ہو سکتا بی ایس اپ جوئن کرنے کا تو بی ایس اپ کی جو نوکری ہے وہ لڑکیوں کے لیے کیسی ہے آج کا ویڈیو صرف لڑکیوں کے لیے تو لڑکیوں کے لیے تو لڑکیوں دیکھو پہلے تو آر سب کو پتا ہونا چاہیے بی ایس اپ کی فور پرم کیا ہے بورڈر سیکیوریٹی فورس ہندی میں اس کو بولت سیما سرکسہ بل سیما سرکسہ بل ٹھیک ہے بورڈر سیکیوریٹی فورس اس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے لڑکیوں کے لیے کیسی ہوتی ہے تو سمجھ یہ گا سب سے پہلے تو جو پیمنٹ ہے اس میں بیسی پیمنٹ وہ اکیس ہزار سار سو روپی بیسی پیمنٹ جتنا لڑکوں کو ملتا ہے اتنا ہی آپ کو ملتا ہے ایک کونسٹیبل جی ڈی کی پوست میں اگر آپ ایس 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 جی ڈی سے سیلیکٹ ہو کے جاتے ہیں ڈی جیں ڈی ڈی اپ کو پچھ دن کی چھٹی مل جاتی ہے ڈی نبی دن کے بارے میں بگوش ڈینکیٹ bombe nبی دن کی نہیں وجہ بیٹا ڈی ایس میں کیا ہوتا ہو ڈنی دن کی گئو دن کی اگر دن کی أڈریل 5دن llevar 10 就 جو 19دن مل جاہی ہے ڈیüz دن کی گورنمج س そきます ڈیٹی ڈیسا کرتے ہیں ایک سال میں آسے دن کی آس پاس چھٹی مل جاتی ہے hadi جتنے بھی لڑکیاں ہیں ان کو بتا رہا ہوں اسی دن کے آس پاس کی اب لڑکیوں کے طرف سے یہ کیسے زیادہ آتا ہے کہ صرف فیمیلی رکھنے کی سویدہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں سب جگہ نہیں ہوتی ہے اور کچھ جگہ ہوتی بھی ہے جب آپ کسی بورڈر ایریا میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہوں جیسے مان لیجے جمہو کسمیر کے ساتھ میں جو ایریا لگتا ہے پاکستان کا تو وہاں پر نہیں بھی ہوگی یا آپ راجستان میں مین بورڈر ایریا میں ڈیوٹی کر رہے ہو جو پاکستان اور راجستان کے جو سیمارے کا لگتی ہے اس میں تو یہاں پر جب آپ رہتے ہو تو آپ کو فیمیلی رکھنے کی سویدہ نہیں بھی ملے گی آپ اپنے پریبار کے ساتھ نہیں بھی رہ سکتے لیکن میں آپ کو بتا دوں گی ہر چوتھے سال یا تین سے چار سال کے بیتر آپ کا ٹرانسپر ہوتا ہے بی ایس اپ میں اور پھر آپ کو تین سے چار سال اگر آپ باہر رہ گئے تو آپ کو بلک مل جاتی ہے اب اپنے پریبار کے ساتھ بھی رہ سکتے ہو اس میں کوئیشن دے نہیں ہے جب آپ کسی بھی کیمپ کے اندر رہتے ہو تب ڈیوٹی کیسی ہوتی ہے سر دیکھئے بیٹر ڈیوٹی تو ہار تو ہوتی ہے اس میں کوئیشن دے نہیں میں یہ نہیں بولوں گا کہ بہت آسان ڈیوٹی ہوتی ہے نہیں آپ سیمہ سرکسہ بلکہ حصے دار ہوں یعنی بورڈر کی رکھشہ کرنے والا یہ بل ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کتنی جمعیداری بھرا کام ہوتا ہے بلکل ہار ڈیوٹی ہوتی ہے بہت مشکل حالات بھی ہوتے ہیں لیکن آپ وہ ہے جن کا شپنا ہے وردی پہننے کا جو پروو کرتے ہیں دنیا میں کہ ہم کسی سے کم نہیں جہاں بات ہوتی ہے لڑکے اور لڑکیاں برابر ہے آپ ان میں سے ہیں آپ یہ پروو کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ لڑکیاں کہیں سے بھی لڑکوں سے کم نہیں ہیں آپ دم کھمو والے انسان ہیں آپ وہ میک اپ لپشٹک والے لوگ نہیں ہیں جو ریل بنا کے ڈالتے ہیں نہیں آپ اس دیش کے رکھ سکھ ہے تو آپ کا مشکل حالات میں کام کرنا ہی تو یہ چیزیں ثابت کرے گا ڈیوٹی بلکل مشکل ہوتی ہے اس میں کوئی سندے نہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی سندے نہیں ہے کی مطلب کی آپ اس میں survive نہیں کر سکتے آپ ڈیوٹی join کر کے پھر اس میں رہ نہیں سکتے ایسا کچھ نہیں آپ آرام سے اپنا جو نوکری ہے وہ نکال سکتے ہیں اگر آپ کو تین چار سال مان لو کسی border area میں رہنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو تین سے چار سال واپس اچھے area میں رہنے کو مل جاتا ہے جہاں اپنے پریبار کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیوٹی جو لڑکیاں کرتے ہیں وہ ہی ڈیوٹی یہ آپ کو کرنی ہوتی ہے جیسے کہ مورسہ ڈیوٹی کرتے ہیں تو دو گھنٹہ ڈیوٹی پھر چار گھنٹہ ریسٹ یا لگاتار آپ کی چھ گھنٹہ ڈیوٹی آ جاتی ہے تو پھر آپ کو آٹھ گھنٹہ ریسٹ یا لگاتار آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی آ جاتی ہے تو پھر باقی ٹائم ریسٹ یہ اس ٹائپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے اگر آپ کا جب border area میں ڈیوٹی لگتی ہے مورسوں میں تب وہاں پر فکس ہے دو گھنٹہ ڈیوٹی پھر چار گھنٹہ ریسٹ تو وہاں کا جو climate ہے اس میں آپ کو سروائیو کرنا پڑتا ہے مان لیجی آپ ریگستان میں جب ڈیوٹی لگتی ہے تو کتنی دھوپ ہواں لیکن آپ کو رہنا پڑے گا کشمیر میں کتنی ٹھنڈ ہے لیکن آپ کو رہنا پڑے گا یہ چیزیں باقی ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھائی ڈیوٹی بہت ہارڈ ہے سر ہم کر پائیں گے بلکل کر پاؤ گے بلکل کر پاؤ گے لڑکیوں کے لئے سب سے بڑی سمجھ جاتی ہے پریوار کے ساتھ رہنے کی سمجھ جاتی ہے تو یہ تو سبھی پورٹسوں میں اتنا موقع ملتا بیٹا بیٹا بی ایسا جوئن کر لو آپ سیائر پی ایسا جوئن کر لو سب میں ایسا کسی میں نہیں ہے کہ آپ بیس سال نوکری کرو بیس سال اپنے پریوار کو ساتھ رکھ لوگے نا 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 ڈیوٹی کر رہا تھا تین سال بعد میں اس کی چینج ہو جائے گی تو کیا اس کا ہجبینڈ یا اس کی فیملی اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام صرف چھوڑنا کر سکتے ہیں نہیں پوشیبلٹی بھی نہیں ہے اسی لئے آپ فیملی والی چیز تو آپ زیادہ نہیں سوچیں آپ کو یہ ہو سکتا کہ بیس سال کے سروش میں دس سال اپنے پریوار کے ساتھ رہنے کو مل سکتا ہے فیملی سویدہ لیکن پریوار بھی تو مان لیجی آپ کا جو بھی ہجبینڈ ہے ہے وہ یا تو کہیں ڈیوٹی کر رہا ہوتا تو وہ یہ تو تھا ہی نے آپ کا چینے ٹرانس پر آہا وہ بھی چینے ٹرانس پر کھا لے آپ کا جمہو کس میں ٹرانس پر آہا وہ بھی جمہو کس میں یہ تو فرسیبلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی آپ کے جو بھرم میں جو بھرم پھلائے جا رہا نا کی بیس سب یہ ہے بلکل ریسک والی ڈیوٹی نہیں ہے بہت اچھی یہ لڑکیوں کے لیے بیس سب کی نوکری بہت گزب کیے بیٹا اور جیون میں کچھ نہ کچھ کرنا آپ کو تو آپ ان لوگوں کی مصنی جو نکار آتمک بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جیون میں کچھ کرنا ہے تو کسٹ اٹھانا پڑے گا میرے لال اس میں کوئی سندھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بلکل کر سکتے ہیں کسی کی کہنے سے سامت کرنا کہ آپ جوئن نہ کریں نہیں آپ کے اندر سمتہ ہے ٹریننگ آپ کو دی جائے گی وہاں پر کس پرکار سے رکھا جائے گا ٹریننگ کے دوران آپ آپ اسے مضبوط بن کے نکل ہوگے کہ جیون میں پھر کبھی پیچھے مرکے نہیں دیکھو گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس سے آپ کا اینسزی میں جانے کا سپنا پورا ہو سکتا ہے میرے کو ایک لڑکی نے پوچھا تھا کیا ہمیں اینسزی کمانڈو بن سکتے ہیں تو میں بولتا ہوں بلکل بن سکتے ہیں جب بلکل کمانڈو ہوتے ہیں نا وہ بلکل بن سکتے ہیں آپ بلکل کمانڈو جب آپ کی بیش سب میں چار سال کی سوریس ہو جائے گی بلکل بلکل کمانڈو میں جا سکتے ہیں یعنی اینسزی میں جا سکتے ہیں آپ کو اینسزی میں آپ کو پتا ہے اینسزی کی کیا ریسپیکٹ ہے دیش میں بردی دے کے اسے دل خوش سا ہو جاتا ہے سمجھے بات کو تو آپ کو بھی اس میں جانے کا سپنا پورا ہوگا کچھ کر کے دیکھائیں جیون میں آپ ان میں سے ایک ہے کیا ہے جو سپنا دیکھتے ہیں بورڈر پر ڈیوٹی کرنے کا کیا لڑ لیوں جائے ہندے جے بھارت